اسلام علیکم میرا نام ہے شاہد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فلکسین آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ زمین کس طرح سے وجود میں آئی ہے اور یہ زمین سورج کے گرد کیوں گردش کر رہی ہے یہ سورج کے گرد ایک اوربٹ میں کیوں فسی ہوئی ہے ان سوالات کے جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کائنات کے آغاز پہ جانا پڑے گا تو آج سے تقریباً تیرہ اشارہ آٹھ ارب سال پہلے اس کائنات کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا جس دھماکے کو عام طور پر بگ بینک کہا جاتا ہے اور اس بگ بینک کے بعد پوراً بعد یہ ہماری کائنات جو ہے وہ انتہائی زیادہ گرم تھی اس کا ٹیمپریچر لاکھوں اربو ڈگری سائنسز تھا اور یہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کائنات کے اندر ستاروں یا پلینٹس سیاروں کے بننے کے لیے موضوع نہیں تھا اس لیے سیاروں اور ستاروں کے بننے کا عمل جو ہے وہ کائنات کے آغاز کے کچھ دیر بعد میں شروع ہوا جبکہ یہ کائنات جو ہے وہ کمپریٹیبلی تھنڈی ہو چکی تھی تو کائنات کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹیمپریچر اور اپنے اپنے انرجی کے حساب سے ستاروں اور سیاروں کے بننے کا عمل شروع ہو گیا اور ان ستاروں اور سیاروں کے علاوہ باقی جتنا میٹر مادہ اس کائنات کے اندر موجود تھا وہ اس کائنات کے اندر اس خلاق کے اندر درست یا کلوڈز دھومے اور دھول کی فارم میں موجود تھا دھومے اور دھول کی شکل میں موجود تھا تو جس میٹریل سے یا جس مادے سے ہماری زمین بنی ہے وہ میٹر بھی اس کائنات کے اندر گیس کی شکل میں دھومے کی شکل میں اور بادلوں کی شکل میں درست کلوڈز کی شکل میں موجود تھا اور یہ درست کلوڈز بلکل بے جان بے حرکت تھے ان میں کسی طرح کی مومنٹ سے ایکسائیٹمنٹس موجود نہیں تھی اس کے بعد سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق آج سے چار اشاریہ چھ ارب سال پہلے اچانک اس میٹر کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے یہ میٹر جو ہے وہ مومنٹ کرنے لگا حلنے لگا حرکت کرنے لگا اور سائنس دانوں کے اندازوں کے مطابق اس اچانک مومنٹ کی وجہ جو ہے وہ کسی دور دراز کے بہت بڑے بہت میسی ستارے کے آخری ایام میں اس ستارے کے ختم ہونے کے وقت اس ستارے کی موت کے وقت جب وہ ستارے ایک بہت بڑے دماغے جسے سوپر نوہ کہتے ہیں اس دماغے سے پھٹا تو اس دماغے کی شوق ویو جو ہیں وہ کائنات میں حلا میں دور دور تک اثر کرتی ہیں تو اسی طرح کی کسی شوق ویو کی وجہ سے یہ میٹر جس سے آج ہماری زمین بھی بنی ہے یہ ایک ڈسک کی فارم میں گول دائرے میں گھومنے لگا اور اس گھومنے کی وجہ سے اور اس شوق ویو کی وجہ سے اس میٹر کے مختلف اس سے اپنی ایک پراپرٹی جس سے فورس آف گریوٹی کہتے ہیں جس کے مطابق اس کائنات کا ہر پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس گریوٹی کی وجہ سے اور اس گول دائرے میں گھومنے کے باعث مختلف جگہ پر یہ میٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگا اکٹھا ہونے لگا اور میٹر جب اس فارم میں آ گیا تو اس کو سولر نیبیولا کا نام دیا جاتا ہے نیبیولا کائنات میں موجود ایسے ریجنز کو کہا جاتا ہے جہاں پہ گیشیس ڈسٹ کے کلاؤڈز جو ہے وہ نئے ستاروں اور نئے سیاروں کو جنم دیتے ہیں تو اس نیبیولا کے اندر بھی میٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگا اور یہ میٹر سب سے زیادہ اپنے سینٹر پر اکٹھا ہو رہا تھا جتنی زیادہ اس ڈسک کی سپیڈ سپیننگ گول گھومنے کی سپیڈ بڑھتی جاتی تھی اتنا ہی زیادہ یہ میٹر جو ہے اپنے سینٹر پر اکٹھا ہوتا جاتا تھا اور اس طرح سارے میٹر کے سینٹر میں ایک میسیو اوبجیک بننے لگ گیا اور اس میسیو اوبجیک کی گریوٹی بھی بہت زیادہ ہونی کی وجہ سے یہ اپنے گل سے مزید بہت زیادہ میسز کو بہت زیادہ پارٹیکلز کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور یاد رہے کہ اس حالت میں میٹر جو ہے وہ زیادہ تر ہائیڈروجن کے ایٹمز اور ہائیڈروجن کے آئینز وغیرہ پر مشتمل تھا اور جب اس سینٹرل اوبجیک کا میس بہت زیادہ ہو گیا تو اس کی گریوٹی بھی بہت زیادہ ہو گیا اور اس گریوٹی کی وجہ سے اس اوبجیک کے سینٹر میں اس کی کور میں ہائیڈروجن جو ہے وہ آپس میں فیوز ہونے لگ گئے ہائیڈروجن کے نیوکلئی ہی آپس میں فیوز ہونے لگ گئے اور اس پروسس کو نیوکلیر فیو انڈریکشن کہتے ہیں اس نیوکلیر فیو انڈریکشن کے نتیجے میں بہت زیادہ انرجی پڑیوس ہوتی ہے تو اس طرح سے اس میٹر یا اس مادے کے بالکل سینٹر میں ہمارا سورج کریئٹ ہو گیا ہمارا سورج بن گیا ہمارے سورج نے جنم لیا اور جب اس سورج کے بننے کا عمل مکمل ہو چکا تھا تو اس مادے کا تقریباً نوے فیصد سے زائد ماس جو ہے وہ سورج کے اندر جا چکا تھا باقی جو بچا کچا میز تھا میٹر تھا اس نے اس درمیانی سورج کے اردگرد مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے میٹر کے اوبجیکٹس بنانے شروع کر دی اور انہی اوبجیکٹس کو سیارے یا پلینٹس کہا جاتا ہے اور انہی پلینٹس میں سے ایک پلینٹ ہماری زمین ہے اس طرح سے ہمارا سورج سولر سسٹم اور اس میں موجود پلینٹس وجود میں آئے ہماری زمین کے بننے کی اس پروسس کو اگر ہم مکمل طور پر دیکھیں تو اس کو عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلا وہ حصہ تھا جب یہ زمین آج کے مقابلے میں ایک نہای چھوٹے اوبجیکٹ کے فارم میں تھی لیکن یہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اپنے اردگرد موجود دوسرے اوبجیکٹس جو میٹر سے بن رہے تھے ان کو اس نے اپنی گریفٹی سے اپنی طرف کھینسنا شروع کر دیا اس لئے زمین کے اردگرد موجود تمام دوسرے جو چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس کریئٹ ہوئے تھے میٹر کے وہ سارے کے سارے زمین کے ساتھ آکے ملنا شروع ہو گئے اسی طرح سورج کے اردگرد مختلف مقامات پر آٹھ بڑے سیاروں نے جنم لیا ان آٹھ بڑے ستاروں کے علاوہ بہت سے دوسرے چھوٹے سیارچے بھی موجود ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ قویسٹن آسکتا ہے کہ جس طرح سورج کی کور میں ایک فیوجن رییکشن سٹارٹ ہوا زمین کی اور دوسرے ستاروں کی کور میں یہ فیوجن رییکشن کیوں نہیں سٹارٹ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اور باقی سیاروں کی امیس سورج کے مقابل میں انتہائی کام ہے اس کا مطلب ہے ان کی گریفٹی بھی بہت کام ہے اور اس زمین کی یا دوسرے سیاروں کی گریفٹی اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اپنی سینٹر میں موجود اپنے کور میں موجود ہائیڈروجین کے نیوکلئی کو ایک دوسرے کے ساتھ دبا کے ان کو فیوز کر سکے اس وجہ سے ان کے اندر یہ فیوجن ریکشن سٹارٹ نہیں ہو سکتا اس پہلے پروسس کے بعد بھی یہ زمین جو ہے پگلے ہوئے مادے کی شکل میں تھی اور اس کے بعد زمین کے بننے کے دوسرے پروسس کے دران سائزدانوں کے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑا سیارچہ اس زمین کے ساتھ آ کے ٹکر اور اس سیارچے کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اس زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین سے الہدہ ہو کر اس کے اردگرد اس کی گریوٹی کی وجہ سے ریوالب کرنے لگا گھومنے لگا جس کو آج کل ہم اپنے چاند کے طور پر جانتے ہیں اس پروسس کے بعد تیسرے پروسس میں زمین کی اوپری سطح آہستہ آہستہ تھنڈی ہونے لگی اور تھنڈی ہونے کی وجہ سے یہ صحت راکی فارم میں پتھریلی شکل میں جو آج ہمارے سامنے ہیں اس فارم میں موجود نہیں آئی اور یہ راکی سرفیس جو ہے یہ جو اوپر والی زمین کی کرسٹ ہے یہ کنڈکٹیو نہیں ہے یہ ٹمپریچر کو کنڈکٹ نہیں کرتی جس کے وجہ سے زمین کی کور آج بھی مولٹن فارم میں پگلی ہوئے حالت میں موجود ہے اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک اور کوئسٹن آ سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے سورج نے اس سولر سسٹم کا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ میس اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اپنا حصہ بنا لیا ہے ہماری زمین کو اور باقی کے سیاروں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا لیا اور یہ سیارے کیوں آج سورج کے گلد گھوم رہے ہیں تو اس کا آنسر یہ ہے کہ سورج کے بننے کے وقت جب یہ سارا میٹر ایک گولڈ ڈسک کی فارم میں ریوالو کر رہا تھا گھوم رہا تھا تو اس حالت میں یہ زمین اس طرح سے وجود میں ہے کہ اس کا میس اور اس کی ویلاسٹی اور اس کی سورج سے دوری اس طرح سے تھی کہ یہ زمین جو ہے وہ نہ سورج سے دور جا سکتی تھی اور نہ ہی سورج کی طرف گئے سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے جب وہ دائرے میں گھومتی ہے تو وہ ایکچلی اس دائرے سے باہر کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن سورج کی گریفٹی کی وجہ سے یہ ہماری زمین جو ہے وہ ایسے ایک بیلنس آربٹ کے اندر آگئی کہ یہ نہ تو سورج سے دور جا رہی ہے اور نہ ہی سورج کے اوپر گر رہی ہے سورج کی طرف گر رہی ہے اس کی ویلاسٹی اور اس کا میس ایسا ہے کہ ہمیشہ سورج سے دور جانے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن جس قدر یہ سورج سے دور جانے کی کوشش کرتی ہے اسی قدر سورج اپنی گریفٹی کی وجہ سے اسے اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین ایک بیلنس آربٹ کے اندر ہمیشہ سے سورج کے اوپر گھومتی رہتی ہے اور اسی طرح سے باقی آٹھ ستارے بھی اپنے ڈیفرنٹ میسیز کی وجہ سے اپنے ڈیفرنٹ ویلاسٹیز کی وجہ سے سورج سے مختلف دوریوں پر کوئی سیارہ سورج کے زیادہ قریب ہے کوئی سیارہ سورج سے زیادہ دور ہے مختلف دوریوں پر سورج کے گرد ایک خاص آربٹ کے اندر ہمیشہ اس سورج کے ادگرد گھونتے رہتے ہیں ہماری زمین کا یہ باقی آٹھ ستاروں کا سورج کے ادگرد جو آربٹ ہے وہ اگزیکٹلی سرکولر نہیں بلکہ وہ تھوڑا سا الیپٹیکل ہے یعنی تھوڑا سا اوول شیپ کا ہے یعنی سورج کے گرد ایک چکر کے دوران ہماری زمین جو ہے وہ باز اوقات سورج سے تھوڑا سا زیادہ قریب ہوتی ہے اور باز اوقات سورج سے تھوڑا سا زیادہ دور ہو جاتی ہے ایک سائنسدان کیپلر نے یہ دریافت کیا یہ فائنڈ اوٹ کیا کہ ایکچلی کسی بھی پلینٹ کا سورج کے یعنی کسی بھی ستارے کے ادگرد سٹیبل آربٹ رکھنے کے لیے سٹیبل ہمیشہ سے ایک بیلنس آربٹ رکھنے کے لیے اس کا الیپٹیکل پات میں موگ کرنا ضروری ہے اس لیے سارے کے سارے سیارے بشمول ہماری زمین سورج کے گرد ایک الیپٹیکل آربٹ کے اندر ہمیشہ موگ کرتے رہتے ہیں اور ہماری زمین کا سورج سے ایورج فاصلہ ترانویں ملین کلومیٹرز ہے اور یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرنے میں دو سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ دن لگا دیتی ہے یہ سورج کے گرد چکر لگانے میں دو سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ دن لگانے سے آپ کو ایک مزید انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے کلنڈر میں ہر چار سال کے بعد آنے والے سال کو لیپ ائر کہا جاتا ہے یعنی ایسا سال یا ایسا ائر ایسا سن جس کو چار پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ اسے لیپ ائر کہتے ہیں اور اس لیپ ائر کے اندر فیب کا مہینہ فیوری کا مہینہ جو ہے وہ انتیس دن کا ہوتا ہے اور عام سالوں میں وہ اٹھائیس دن کا ہوتا ہے کیونکہ یہ تین سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ ہونے کے وجہ سے ہر چار سال کے بعد زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے کے دن کو دو سو پینسٹھ کے بجائے دو سو چھے سٹھ رکھا جاتا ہے کیونکہ چار دفعہ سورج کے گرد چکر لگانے کے دوران یہ اوپر بڑا جو پوائنٹ ٹو پائیو ہے وہ ایک پورے دن میں شفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سال وہ وقت ہے جس کے اندر ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو اس لئے ہر چار سالوں کے بعد ایک دن جو ہے وہ سال کے اندر بڑھایا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے مطلق کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ